نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل پر تو گئیز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دو انگوں کی سنگیا کا ورگ کرنا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ہمبل ریکویسٹ یدی آپ یہ ٹرک کو اچھے طریقے سے جانتے ہو تو ویڈیو کو آپ یہیں سے چھوڑ کر جا سکتے ہو اور یدی نہیں جانتے ہو تو انڈ تک بنے رہیں سٹارٹ کرتے ہیں دیکھو نوٹ آپ کو دس تک ورگ سنگیا یاد ہونی چاہیے کانے تھا یہ کوئی کام کی نہیں ہے ٹھیک نا چلو سٹارٹ کرتے ہیں اب دیکھو 34 سکوائر یعنی 34 سکوائر کا ہمیں یہاں پر کرنا ہے تو دیکھو 34 سکوائر کریں تو دیکھو آپ کو کرنا کیا ہے پہلے پہلے اس سائیڈ 4 ہے نظار 4 کا سکوائر کتنا ہوتا ہے 16 آپ 16 یہاں پر لکھلو ٹھیک ہے پھر یہ 3 3 3 کا سکوائر کتنا ہوتا ہے 9 بٹ آپ میری بات یہی سے مانتے چلو ٹھیک ہے پرتیک جو جس کا سکوئر کو جونا اس کو ٹو ڈیجٹ میں آپ کو لکھنا ہے چار کا سکوئر سولہ یہ تو خود دو ڈیجٹ میں آتا ہے دو انکوں میں تو ہم نے لکھ دیا بٹ تین کا سکوئر نو ایک ہی انکے میں آتا ہے اس کو دو انک بنانے کے لئے ہم نے اس کی لیپٹ سائیڈ بھی جو رول لگایا ٹھیک ہے کلیر اب دیکھو ان تینوں کو آپ اپس میں گناہ کرلو تین کو چار سے بارہ اور بارہ دونی چوبیس تین چو کے بارہ بارہ دونی چوبیس اور چوبیس کو آپ یہاں پر رکھو گے اس سے ایک چھوڑ کے یہاں پر اب ان سبھی کو آپ جوڑ لو دیکھو چھے چار میں ایک جوڑے گا پانچ اور نو اور دو گیارہ گیارہ چھپن آپ کا یہاں سے ہو جائے گا رائٹ آنسر جو کہ بلکل صحیح ہے مجھے پتا گیا ٹرک بہت سارے جانتے ہیں پھر بھی میں بتا رہا ہوں ادھر میں اس کی الگ ڈرکس اور بھی بنتی ہے وہ بھی آپ کو دھیرے دھیرے بتائیں گے تو دیکھو گئیس یہاں پر سات کا سکوئر کریں گے سات کا سکوئر ہوتا ہے انچاس چھے کا سکوئر ہوتا ہے چھے کا سات سے بے آلیس بے آلیس ایک چھوڑ کے یہاں پر لکھیں گے ان سبھی کو جوڑیں گے نو آٹھ ٹھیک آٹھ چھا چودہ کا چار حاصل کتنی ایک تین اور ایک سار تو چوالیس نوہ سی چار آزار سنوہ سی آپ کا یہاں سے رائٹ آنسر چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف تو دیکھو گئیس نائنٹی ٹو ٹو کا سکوئر کرو گیا فور آئے گا بٹ میں نے بولا تھا ٹو ڈیجٹ میں لکھنا ہے تو جیرو فور لکھ ہوگی نو کا سکوئر ہوگا ایک ایسی ٹھیک ہے نو دونی اٹھارہ اٹھارہ کا دو سے یعنی کہ اٹھارہ دونی چھتیس ایک چھوڑ کے لکھیں گے یہاں پر یہ چار یہ چھائے یہ چار یہ آٹھ ٹھیک ہے تو چورہ سی چھو سٹھ آپ کا رائٹ آنسر نیکسٹ میں آئیے تین کا سکوئر بنے گا نو بٹ آپ لکھ ہوگی سے کیا جیرو نو ٹھیک ہے چار کا سکوئر کتنا بنے گا سولہ ہے چار تیہ بارہ بارہ دونی چوبیس ایک چھوڑ کے لکھ ہوگے چوبیس جوڑ ہوگے اب نو چار آٹھ اور یہ ایک کا ایک اٹھارہ انچاس آپ کا رائٹ آنسر گائیس چلتے ہیں اگلے ایکویشن کی طرف تو اگلے میں نائنٹی ایٹ ہے ایٹ کا سکوئر آئے گا آپ کا چونسٹھ نائن کا سکوئر کرو گے تو آئے گا اٹی ون نو آٹھ بہتر بہتر کا دگو نہ کرو گے تو ایک سو چوالی سی یعنی ون فور فور ایک چھوڑ کے آپ کو لکھنا یہ ایک چھوڑ کے آپ نے لکھ دیا آپ جوڑ لو چار دس کا سنیا سیل ایک چار پانچ ایک آپ کی پیچھے والی سیل ان کی چھے اور آٹھ اور ایک نو چھانوے جیرو چار آپ کا رائٹ آنسر نیکسٹ میں جائیے دیکھو گائز نو کا سکوئر ہوتا ہے ٹی ون ین کی کیسی سات کا سکوئر ہوتا ہے فور نائن ین کی انچاس اب ان کا دگونا سات نمے ترہ سٹھ اور ترہ سٹھ کا دگونا ون ٹو سکس ایک چھوڑ کے آپ کو لکھنا ہے تو ایک چودہ کا چار گیار آبارہ کا دو آسل ایک پانچ اور ایک چھے بہت سٹھ اکتالیس آپ کا یہاں سے رائٹ آنسر تو گائز ٹرک آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی جب بھی آپ کو ٹو ڈیجٹ کا سکوئر کرنا ہو تو آپ اس میتھڑ سے کر سکتے ہیں الگ میتھڑ سے آپ کو آتا ہو تو اچھی بات ہے بٹ یہ میتھڑ کیا ایجی ہے اس کو آپ جلدی سے بھولو گے دس سے بارہ پندر قویشنز کی پریکٹس کر لو کوئی دکھت نہیں آئی گی ادھر آپ پریکٹس کر کے دیکھیں ٹھیک ہے نا یہی طریقہ ہے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے زہند زہ بھارت